بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے مقدم اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی صحت دی تندرستی بخشی امن دیا اور اشاعت دین کے لیے سامان مہیا کر دیئے اور حقیقتاً سچی بات یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس خدا کی میربانیوں اور عیسانیوں کا شمار کر سکیں میربانیوں اور عیسانوں کا شمار کر سکیں اس کے انعامات ہر دور ہر دور روحانی اور جسمانی رنگ میں محیط ہیں اور جیسے کہ سورہ فاتحہ میں جو کہ سب سے پہلی سورت ہے اور تمام قرآن شریفیسی کی شرع اور تفسیر ہے اور وہ پانچ وقت نمازوں میں بار بار پڑی جاتی ہے اس کا نام ہے رب العالمین یعنی ہر حالت میں اور ہر جگہ پر اسی کے ربوبیت سے انسان زندگی اور ترقی پاتا ہے اور اگر امیر نظر سے دیکھا جاوے تو حقیقت میں انسانی زندگی کی بقا اور آسودگی اور آرام راحت و چین اسی صفتِ الہی سے وابستہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے صفتِ رحمانیت کا استعمال نہ کرے اور دنیا سے اپنے رحمانیت کا سایہ اٹھا لے تو دنیا تباہ ہو جاوے پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان اور رحیم رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے صفتِ رحمان اور رحیم میں فرق بیان کر دوں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نام جو بغیر کسی عوض یا انسانی عمل میند اور کوشش کے انسان کے شامل حال ہوتی ہے رحمانیت ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے نظامِ دنیا بنا دیا سورج پیدا کیا چاند بنایا ستارے پیدا کیے ہوا پانی اناج بنائے ہماری طرح طرح کی امراض کے واسے شواب اور دوائیں پیدا کی غرض اسی طرح کے ہزار و ہزار انعامات ایسے ہیں کہ بغیر ہمارے کسی عمل یا میند اور کوشش کے اس نے ماز اپنے ماز اپنے فضل سے پیدا کر دی ہیں اگر انسان ایک امیق نظر سے دیکھے تو لاکھوں انعامات ایسے پائے گا اور اس کو کوئی وجہ انکار کے نہ ملے گی اور ماننا ہی پڑے گا کہ وہ انعامات اور سامانِ راحت جو ہمارے وجود سے بھی پہلے کے ہیں بھلا وہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں دیکھو یہ زمین اور یہ آسمان اور ان میں کی تمام چیزیں ہیں اور خود ہماری بناوٹ اور وہ حالت کے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور اس وقت کے قواہ یہ سب ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں میں لوگوں کا یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا جو تناسوں کے قائل ہیں مگر ہاں اتنا بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے لا تعداد انعام اور اب فضل ہیں کہ ان کو کسی ترازوں میں وزن نہیں کر سکتے بھلا کوئی بتا دو دے کہ یہ انعامات کہ یہ چاند بنایا سورج بنایا زمین بنائی اور ہماری تمام ضروریات ہماری پیدایے سے بھی پہلے مہیا کر دیں یہ کلی انعامات کس عمل کے ساتھ وزن کریں گے بس ضروری طور سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ رحمان ہے اور اس کے لاکھوں وزن ایسے بھی ہیں جو ماز اس کے رحمانیت کی وجہ سے ہمارے شامل حال ہیں اور اس کے وہ عطایا ہمارے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے اور کہ جو لوگ ان امور کو وہ اپنے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں وہ ماس کوتہ اندیشی اور جہالت کے وجہ سے ایسا کرتے ہیں خدا تعالیٰ کا فضل اور رحمانیت ہماری روحانی جسمانی تکمیل کے غرض سے ہے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے عمل کا نتیجہ ہیں انسان کے سچی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے ایک کسان سچی محنت اور کوشش کرتا ہے اس کے مقابل میں یہ عادت اللہ ہے کہ وہ اس کی محنت اور کوشش کو زاہر نہیں کرتا اور بابر کو بار کرتا ہے شاز و نادر شاز و نادر حکم عدم کا رکھتا ہے اللہ کی ایک صفت رب ہے یعنی پروش کرنے اور تربیت کرنے والا کیا روحانی اور کیا جسمانی دونوں قسم کے قواہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں اگر قواہ ہی نہ رکھی ہوتے تو انسان ترقی کیسے کر سکتا جسمانی ترقیات کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ کے وضل و کرم اور عنام کے گیت گانے چاہیے کہ اس نے قواہ رکھے اور پھر ان میں ترقی کرنے کی طاقت بھی فطرتا رکھ بھی مالک یوم الدین خدا مالک ہے جزا سزا کے دن کا ایک رنگ میں اسی دنیا میں بھی جزا سزا ملتی ہے ہم روز مرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے ایک روز نہ پکڑا جاوے گا دو روز نہ پکڑا جاوے گا آخر ایک روز پکڑا جائے گا اور زندام میں جائے گا قید زندگی بسر کرنے والوں کا ہے کہ خاص وقت تا خدا کی شانی ستاری ان کی پردہ پوشی کرتی ہے آخر وہ ترہ ترہ کی عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور یہ اس وخربی دوزہ کی سزا کا نمونہ ہے اسی طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آقام کے پابندی اور فرمہ برداری ان کی زندگی کا اعلی فرض ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ ان کے نیکی کو بھی زائے نہیں کرتا اور مقررہ وقت پر ان کی نیکی بھی پھل لاتی ہے اور بارہ ور ہو کر دنیا میں ہی ان کے واسے ایک نمونے کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے غلط جتنے بھی بدیوں کے اتقاب کرنے والے فاسق فاجر شراب خور اور زانی ہیں ان کو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو در کے نار اسی دنیا میں ہی اپنی صحت تند رستی آفیت اور عالی قواہ کھو بیرتے ہیں اور پھر بڑی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں سل، دق، سکتہ اور راشا اور خطناک امراض ان کے شامل حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہتے اور آخر کار بے وقت اور قبل از موت کا لخمہ بن جاتے ہیں پس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا جو اس نے انسانی تربیت اور تکمیل کے واسے معیر کیے ہیں ان کا خیال کر کے اس کا شکریہ کرے اور غور کرے کہ اتنے خواہ ان کو کس نے عطا کی ہیں انسان شکر کرے نا یا نہ کرے یہ اس کے اپنی مرضی ہے لیکن اگر فیضت سلیم رکھتا ہے اور سوچ کر دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ کیا ظاہری اور کیا بات نے ہر قسم کے خواہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے ہیں اور اسی کے تصرم میں ہیں چاہیے چاہے تو ان کو شکر کی وجہ سے ترخی دے اور چاہے تو انہا شکری کی وجہ سے ایک دم ضائع کر دے غور کا مقام ہے کہ اگر یہ تمام قواہ خود انسان کے اپنے اختیار اور تصرم میں ہیں تو کون ہے کہ اس کا مرنے کو جی چاہے انسان کے دل دنیا کی محبت کی گرمی کے وجہ سے آخرہ سے بے فکری وسط میری اختیار کر لیتا ہے غور انسان ایسا نادان ہے کہ اگر اس کو خدا سے پروانہ بھی آ جائے کہ تمہیں بیشت ملے گا آرام ہوگا اور ترہ ترہ کے باغ اور نہریں عطا کی جائمیں گی تمہیں اجازت ہے اور تمہارے اپنی خواہش اور خوشی پر منصر ہے کہ چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور چاہو تو دنیا میں ہی رہو تو یاد رکھو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اسی دنیا کے گزارے کوئی پسند کریں گے اور باوجود ترہ ترہ کی تلخیوں اور مشکلات کے اسی دنیا سے محبت کریں گے دیکھو عمر کا بروسہ نہیں زمانہ بڑا ہی نازک آگیا ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال کئی دوست اور کئی دشمن کئی عزیز اور کئی پیارے بھائی اور بہن دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی عزیز سے عزیز اور قریبے سے قریبی رشدار انسان کے مشکلات میں سہارہ دینے والا نہیں ہو سکتا مگر بھائی امان انسان جس قدر محنت اور کوشش اور مجاہدہ ان کے واسطے اور اپنے دنیوی امور کے واسطے کرتا ہے وہ با مقابلہ خدا کے بہت ہی بڑا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری اور اس کے راہ میں کوشش اور سوزو گداز بہت کچھ نابود ہے اتدال نہیں کیا گیا دنیا عدد اتدال سے باہر ہو چکی ہے دنیا بھی کاروبار میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے مگر بھلا کسی نے ایسی کوشش بھی کیا ہے کہ ایک دن اس کی موت کا مقرر ہے اس سے بھی یہ خود اپنے آپ کو یا کوئی دوسرا شرط اس کو باز رکھ سکے یا بچا سکے ہرگز نہیں بلکہ اگر کوئی موت کا یاد دلانے والا ہوگا تو اس کو بھی پرواہ نہ کریں گے اور ہنسی چھٹے میں ٹال دیں گے اکثر انسان بہت ہی غلطی پر ہیں دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ ان باتوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم تجارت نہ کرو یا کاروبار دنیا کو ترق کر کے بیٹھ جاؤ آیال و اطفال جو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی خبرگیری نہ کرو یا بیوی بچوں یا بری نوع انسان کے باز حقوق جو تمہاری ذمہ داری میں داخل ہے ان کی پرواہ نہ کرو نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی بجا لاؤ اور خدا تعالی سے بھی غافل نہ ہو جب تم اپنی دنیاوی آنی اور فانی ذریعات میں اس طرح کے نماق اور استغرار پیدا کرتے ہو تو خدا تعالی سے مو پھیل لینا اور اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کے حضور کے واسے کوشش نہ کرنا اور خدا تعالی سے مو پھیل لینا بھلا کس عقلبندی کا کام ہے وہ خدا جس نے ابتدا میں پیدا کیا اور درمیانی حالات بھی اس کے قبضہ اور تصرمیں اور انجام کار بھی اسی کی حکومت اور اسی سے واسطہ پڑے گا اس خدا سے فارغ ماز اور غافل ہو جانا اس کا نتیجہ ہرگز خیر نہیں ہو سکے گا وہ خدا جس کے انعامات انسان کے ساتھ ہر حال میں شامل رہتے ہیں اور وہ بے شمار اور بے اندازہ حسانات ہیں اسی کا شکر کرتے رہنا ضروری ہے شکر اسی کو کہتے ہیں کہ سچے دل سے اقرار کرے کہ واقعی اللہ تعالی کی رحمتیں ایسی ہیں کہ بے شمار اور بے اندازہ ہیں دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا کہ بعض لوگ اسے ظاہری خیال یا بناورد یا کچھ سمجھیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کا حسان ہم مسلمانوں پر بہت بڑا حسان ہے اور وہ اس قابل ہے اس کا شکریہ دا کیا جاوے سوچ کر دیکھ لو جاننے والے جانتے ہیں کہ سید حکومت سے پہرے شکھوں کے زمانے میں ہم لوگوں پر کیسے کیسے مشکلات تھے ہمارے باپ دادا کی حالت کیسی خطروں میں گریوی تھی اور آقام شریعہ کے رواج تو بجائے خود ازان تک تو انچی آواز کوئی کہنا سکتا تھا بلند آواز سے ازان کہنا ایک ایسا جرم تھا جس کے سزا موت ہوتی تھی کسی قزم کی حلال شریعہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتے تھے بات بات پر انسان کیڑوں مکوروں کی طرح زل سے علا کر دیا جاتا تھا مگر آج اس سید حکومت میں کیسا کیسے آزادی ہے کہ ہر ایک مسلمان بشرتے کے اپنی نیت میں خرابی نہ رکھتا ہو تکمیل دین کے واسطے ہر کام کو آزادی سے ادا کر سکتا ہے چاہے جس زور سے آزانے کہے نمازیں پڑھے عمال بجا لاؤ جس زور سے آزانے کہو نمازیں پڑھو عمال بجا لاؤ علوم کی تحصیل کرو یہ کسی کا رد لکھو خواہ خود عیسائیوں کا رد لکھو کوئی ناراضگی نہیں ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ جناب فنانشل کمیشنر صاحب بہدر دورہ کرتے ہیں قادیہ میں تشرید ہے ملقات کے وقت انہوں نے بیان کیا کہ کیسے آزادی ہے کہ ہر ایک شہر سے خاص حد تک جو قانون کے حد سے نکلنا جاوے آزادی سے خیالات کے اظہار کر سکتا ہے کتابیں لکھ سکتا ہے تقلیلیں کر سکتا ہے اگر کوئی تاثب ہوتا تو عیسائیوں کے رد کرنے والوں پر تو کم از کم سختی کی جاتی غلط یہ عمرس گورنمنٹ کی انصاب پسندی اور بے تاثبی کا ایک امدہ نمونہ اور دلیل ہے مگر مسلمانوں کا مگر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ بات کوئی ساتھ تک نہ پہنچاوے کہ قانونی گریفت کے اندر آ جائے اور جرم کی حد تک پہنچا دے پس یاد رکھو اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خدا کے نافرمانی کرتا ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص بندے کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بات سکتا